اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد غزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں غزہ الیکٹرانکس یوٹیوب چینل دوستوں جیسا کہ یہاں پہ ہمیں کافی سارے ڈنکی پم دیکھنے کو مل رہے ہیں ان میں آدھی ایچ پی بھی ہے ایک ایچ پی بھی ہے ڈیر ایچ پی بھی ہے کئی طرح کے کولیٹی کے ہمیں پم یہاں پہ نظر آ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹوپک پہ بات کریں گے کہ ہمیں پم لیتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور کون سی پم کی کون سی موٹر کا ریزلٹ اچھا ہے کون سا پم کتنے کا آتا ہے ہالسل ریٹ کیا ہے اور ریٹل پرائس کیا ہے ان تمام موضوع پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیلی بات چیت کریں گے تو آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہ بات کی پولیس امجھ آ سکے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہمیں آدھی کے پم کے تین طرح کے مارڈلز دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ بیرنگ والا پم ہے اور یہ بوش والا پم ہے جو کہ اول مارڈل کا ہے اور یہاں پہ ایک اور طرح کا بیرنگ کا پم نظر آ رہا ہے اگر ہم ان دونوں پم کو دیکھیں تو دونوں ایک جیسے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن کمپنی کا خرق ہمیں نظر آ رہا ہے یہ جعوید کمپنی کی ہے اور یہ ڈائمنڈ کی ہے اور یہاں پہ اگر ہم بوش والا پم دیکھیں تو یہ بھی جعوید کی ہے اچھا رہیم بھائی یہ بوش والے پم کے پرائس کیا ہے یہ بوش والا پم پہ ہے آدھے کا جعوید یہ تین ہزار پانچ سو روپے کا تین ہزار پانچ سو روپے کا بوش والا پم پہ ہے اور اگر ہم اس موٹر کی بات کریں یہ بیرنگ والا سب سے ہلکا پم پہ ہے یہ تین ہزار چھے سو روپے کا جعوید کمپنی سب سے ہلکا پم پہ ہے جی جی جعوید کمپنی کا نام نام چلتا ہے پم نہیں بنتا ہے جعوید کمپنی یہ جعوید کمپنی کے موٹر کا آپ جو ریڈ بہت کم بتا رہے جبکہ جعوید کمپنی ایک مشہور کمپنی ہے نہیں نہیں وہ بند ہو گئے یہ دائرمنڈ کمپنی کو کوئی لوکل کمپنی بناتی ہے جعوید نام لکھ جیتی ہے اچھا اس وقت جعوید کمپنی ریال میں ہے نہیں یہ سیفی کمپنی کے حال ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے سیفی سیفی انجینئرنگ یہ بنانے والے سیفی کمپنی ہیں نام جعوید لکھا ہوا یہ دائرمنڈ کا جینئرن ہے جیسا کہ یہاں پہ جعوید کمپنی کے پم جو ہے وہ تھوڑا دیکھنے میں عجیب سا لگ رہا ہے جبکہ اگر ہم یہ ڈائمنڈ کمپنی کا پم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں اس سے زیادہ فریش نظر آ رہا ہے رحیم بھائی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ڈبل بیل کی موٹر کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے یہ سنگل بیلڈ ہے یہ پرچے میں یہ لادے کا بیری موال ہے اس کا یہ ویل ہے یہ اگر ہم ڈبل کا لگاتے ہیں یہ ڈبل کا لگیا اچھا تو یہ مسئلہ ہے کہ اس کے پریشر پر کوئی فرق نہیں پڑا پانی جتنا سنگل سے دیتا اب ڈبل سے بھی اتنا ہی دے گا یعنی پمپ آدھی کہی ہے صرف یہ اس میں پولی کو چینج کیا گیا ہے اکثر دکاندار اس طرح کر کے لوگوں کو موٹر بیچتے ہیں اگر سنگل کے ویل اس میں لگتا ہے تو یہ آدھے کا کیلاتا ہے اگر ویل ڈبل ہوتا ہے تو پونے کا کیلاتا ہے اچھا میں نے تو اکثر دکاندار اس طرح زہرہ فری کرتے ہیں صرف پولی چینج کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں پونے کا بھول کے بیچ دیتے ہیں ویسے یہ آدھی کہی ہوتا ہے یہ سنگل ویل کے ساتھ یہی پمپ تین ہزار آٹھ سو کا ہے یہ ویل ڈبل ہو جاتا ہے تو پہنٹالیس سو کا ہے اچھا ویسے اس موٹر کے سنگل ویل کے ساتھ کیا پرائز ہے تین ہزار آٹھ سو روپے اچھا اور یہ ویلہ چھتیس سو روپے کے چور سائز ہے یہ سنگل ٹنکی ہے یہ تٹ سائز ہے یہ کٹ سائز ہے اور یہ ڈبل ٹنکی ہے اس کے نیچے بھی ٹنکی ہے یہ نٹ بارڈی میں چوڑی بنیوں کی یہ فل آدھے کا پمپ یہ ہوتا ہے اور ایک ایس پی کا ریل پمپ کیسا ہوتا ہے وہ جب ہمیں دیکھائیں یہ تین ہوں پمپ ون ایس پی کے ہیں یہ تین ہوں ایک ایس پی کے پمپ اور یہ والی جو نظر ہمیں آرہی ہے یہ خوبصورت ہمیں دیکھ رہا یہ میٹلو کمپنی کا پمپ ہے یہ بھی ایک ایش پی ہے ہاتھ ازار کا بھولگی ہے اس بی چار بیرگ ہے اس میں ڈیئر ایش پی کا سیکشن کرتی ہیں یہ ایش پی میں سب سے ہلکا پمپ ہے اس ایک خارلی کو ریل جو ہے واہ ایش پی ہے ایک اشپی میں سب سے ہلکا پمپ ہی ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جعوید ہمیں لکھا ہو نبرا یہ بھی جعوید کا ہے یہ بھی سیفی کمپنی کا ہے یہ سیڈ میں لکھا ہوگا آپ دیکھیں سیفی انجینئرین یہ بنانے والے سیفی کمپنی اگر آپ یہاں سیفی لکھیں گے تو یہ نہیں بکھے گا جعوید لکھیں گے تو بکھ جاتا اب آپ جعوید نام کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہاں بھی دوسرا موٹر جو ہے یہ بھی ایک اشپی کا ہے لیکن دیکھنے میں تو یہاں ہمیں کافی چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ اس سے تھوڑا سا یہ بھی ہے یعنی اس میں بھوکیاں وگر سب آدھی اشپ کیڑلی ہوگی بھوکی ون اشپی کی ہے اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی وال اور پلیٹ آدھی اشپی کی وال اور پلیٹ ان دونوں پم میں آدھی اشپی کی ہے صرف بھوکیاں ایک اشپی کی تو اصل میں ریل جو ایک اشپی ہے وہ کون سا ہے ریل ایک اشپی یہ ہے آپ اسے کہتے ہیں فل ون ایچپی gd11 gd11 اس کو بھی نام لکھا ہوا ہے صرف اشٹیل کی اس کے اندر پلیٹ ہیں یہ بھی سفینگی دیکھنے یہ نٹ پیسل کا ہے نہیں نہیں یہ اس کنا بھلے اومیر ہے یہاں پہ لکھا ہوا اوریجنل جاوید یہ کیا ہے یہ اسٹیگر لگتے ہیں یہ بھی جاوید نہیں ہے یہ صرف اسٹیگر لگا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک اور ہمیں موٹر دیکھنے کو ملے ہا ہے میٹ لو میٹ لو والدیں بہترین 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 ٹھائی 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 بہترین میں ہمیں جیسا نظر آ رہے لیکن ان کے بے ٹھائی مچ میٹلوگ پ் میٹلوگ پھنی میں سب چیزه ایک ایچ پی کی ڈلی ہوئی ہے یہ پول ون ایچ پی کی ہے اور یہ پیور اسٹیل ہے ایسے سے ایم ایس نہیں ہے میں ابھی ڈبل ٹنکی ہے چوکی بار یہ ویل بار یہ اس کا یعنی ایک ایچ پی میں سب سے بہترین پم ہمیں یہی نگر آ رہا ہوں اچھا یہاں پہ جیسا ہے کہ یہ ڈیر ایچ پی ہے تو یہ ریل میں ڈیر ایچ پی کیا موٹر ہے ڈیر ایچ پی کا گلاس ہے ڈیر ایچ پی کی پلیٹ ہے تنکی ہے یہ دیکھیں آپ ہتما بڑا سائز ہے یہ کمپنی کونسی ہے ہائی پاور اچھا رہیم بھائی اب اس کی پیس بتائیں آپ کیا ہے کون سے پل جیسے یہاں سے شروع کریں آپ سب سے ہلکے والے سے سب سے ہلکے والے سے یہ ایچ پی کا ہے یہ 2500 روپی کا ہے 5200 کا 5200 اس کا ویٹ کتنا ہے اس کا ویٹ ہے تقریباً اٹھارہ کلو اٹھارہ کلو بیٹ ہے اور یہاں پہ دوسرا یہ 24 کلو کا جاوید کا یہ سالے 5500 روپے اور یہ فل ون ایچ پی ہے یہ پہلے دو ہیں یہ کٹ سائز میں یعنی اس میں بوگیاں بوگیاں صرف ایک ایچ پی کی ڈلی ہوئی ہیں اور یہ فل ایک ایچ پی ہے اس کا ویٹ کتنا ہے؟ 32 کلو کیجی وزن ہے اس کا اور پرائز اس کی کیا ہے؟ سات ہزار روپے یہ ہے 5200 ساڑھے پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار یہ سات ہزار روپے ایک ایچ پی کے پی ہے اور ہم اس سے آگے آتے جیسا کہ یہ سب سے بہترین موڈل ہمیں میٹلوں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی پرائز کیا؟ یہ ہے ساڑھے نو ہزار روپے صرف ایچ پی ہے اس کی ساری ورائٹیاں بنتی ہیں اچھا یہ جو لوگ پہلے ریبر، اگلیش، مارشل، کمانڈر جو چلا چکے ہیں ان کو اس کی پتہ ہے ان کو اس کی قدر ہے یہ اس کی ٹکر کا بنا ہوا پمپ ہے میٹلوں کمپنی کا پمپ آپ نے نو ہزار روپے پرائز کیا ہے ساڑھے نو ہزار روپے جیسا کہ یہاں پہ ہمیں جیابید کمپنی کا دیکھنے کو نظر آ رہا ہے پھل ایک ایچ پی ہے ساڑھے نو ہزار روپے ساڑھے نو ہزار ساڑھے نو ہزار ساڑھے نو ہزار ساڑھے نو ہزار گولیمار، وارٹر پمپ، گولڈن، تاور ملتا ہے یہ پہ آرہ سے چودہ آزار روپے ریٹ ہے اس کے وہاں پر جو لوگ یہاں سے خریدیاں کہ وہاں بیشتے ہیں اس کا مطلب یہ کوالیٹی بائز بہت اچھا پہ popular میں تاب سے اچھا ہے ذریع پر انگلیش سب اس کے آگے کچھ بھی نہیں اچھا ہے اس کا کوئی وارنٹی بغیرہ بھی ہوتا ہے 3 مہینیں سرویسارویسار اچھا ہے اس کا موٹر آپ لوگ کونسا لگاتے ہیں موٹر آپ کو کسٹومر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں یعنی جتنا اچھا ٹائپ کا جس طرح یہ پمپ اچھا ہے تو اسے حساب سے اچھا موٹر بھی ہونا چاہیے یہ موٹر اس کے حساب سے بہترین سیٹ بن گیا ہے یہ ویگو کمپنی کا موٹر ہے ویگو کمپنی کی اس کا بھی یہ کارڈ ہے کیونکہ جو جرانک کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے یہ کارڈ ضرور ہوتے ہیں تو میٹلو کمپنی کا اپنے موٹر نہیں ہوتے ہیں میٹلو کمپنی کا موٹر نہیں ہوتا ہے مونو بلاگ باقی دوسری برائیٹی ہے میٹلو کمپنی بھی تو آدھی اور ایک میں موٹر بناتی ہوگی نا موٹر بناتی بھی لیکن مہنگائی کے حساب سے قوت خرید نہیں ہے لوگ ہوگی اس لیے انہوں نے موٹر بن کر دی ہے یہ پورا سیٹ کتنے کا پڑتا ہے یہ ایک اچھپی کی جو سب سے بہترین کم ہے یہ موٹر آدھے اچھپی کی ہے اسے آپ کی بجلی بھی بچہتے ہوگی اس سے آپ کا جنرنیٹر سے بھی چلا سکتے ہیں آپ اس کو اس پم پہ اگر آپ ون اچپی کی موٹر لگاتے ہیں تو آپ کا چار خوک بل آتا ہے تو آپ یہ ویگو کی اچھی موٹر لگائیں تو آپ کا بل دو سو رو پہ ہو جائے اور یہ دیڑھ اچپی کی پم کا کیا پرائز ہے یہ دیڑھ اچپی کا خالی پم گیارہ ہزار روپے خالی پم گیارہ ہزار روپے کا اس میں موٹر کونسی لگتی ہے اس پہ موٹر آپ ون اچپی بھی لگا سکتے ہیں پولی ہے نٹ بولڈ ہے تو دو تینکس ہوں کا وہ سامان ہوتا ہے پورا سیٹ کتنے کا پڑتا ہمیں دیر ایشپی کے پاگ کے ساتھ یہ موٹر یہ سولہ ہزار آٹھ سو روپے کا سیٹ پڑھتا ہے سولہ ہزار آٹھ سو روپے کا یہ پورا سیٹ پڑھے گا دیر ایشپی ہے یہ ہمیں میٹلو کمپنی کے ایک ایشپی اور یہ ویگو موٹر کے ساتھ کمپلیٹ سیٹ کتنے کا پڑھے گا یہ پاندرہ ہزار روپے کا سیٹ پڑے گا پورا سیٹ پاندرہ ہزار روپے کا ریڈی کر کے آپ دیں گے بیل پولی نٹگول باقی پیٹن آئل یہ آپ کا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس مونو بلاک پم بھی ہے جو کہ میٹلو کمپنی کا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کی بھی پرائز پوچھ لیتے ہیں اچھا رہیم بری سب سے پہلے یہ بتائیں یہ جو مونو بلاک پمپ ہے یہ کتنے ایچ پی کی ہے یہ تینوں ون ایچ پی کے پمپ ہے ان کی پرائز کیا کیا ہے پرائز ان کی یہ والا ہے آپ کا اکھاڑے چھے ہی آر روپے کا جاوید جاوید کری اس پہ بھی خالی نام ہے جاوید صرف اسٹیکر لگے لوگ ہیں اسٹیکر ہے جاوید جاوید لوگوں کے ذہن میں ہے اوریجنل کمپنی ہے میٹلو میٹلو کا ہے جیسا یہ میں نے آپ کو پمپ دکھایا تھا اس کا میٹلو کا جیسا کہ اس کی میں نے آپ کو موٹر دکھائی تھی ویگو یہ دونو برینڈٹ کمپنی ہیں ان کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز او اکھware beter ویگو 1HP ایچ پی shape ایچ پی اگر توbajی او شنگ ہے باہر اب دکھائی واپر وائنڈو اور یہ ہے میٹلو کا جس کی پرائز او میٹلوار اک اچپی mãe آگر کے لگے اک ایچ پی او اس کا پرائز آپ نے کیا بتایا تھا ساڑھے چھے ہزار ساڑھے چھے ہزار ساڑھے دس ہزار ساڑھے آٹھ ہزار یعنی کمپنی وائز اور کولیٹی وائزن کے ریٹ کا فرق ہے ایک سال وارنٹی اگر اس میں بلپرد اس کے ایمپیلر وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اس طورت میں کیا کریں گا آپ ریپیر کر کے دیتے ہیں موٹر کی صرف وائنڈنگ کی گارنٹی ہوتی ہے یہ پیس جلتا ہے تو دوسرا دیتے ہیں وائنڈنگ جل جائے تو آپ نے ہی موٹر دیتے ہیں اگر اس کے ایمپیلر وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں تو آپ ریپیرنگ کر کے دیتے ہیں جس کا کمر کو فرچہ دینا پڑتا ہے بہت شکریہ رحیم بھئی آپ کے تاؤنگا سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھیں ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں فریز کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ